اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم احتنا استرات مستقین سرات الذین انعامتا علیہم آمین بجاہ سید المرسلین معزز ناظرین و سامین ماہ رمضان المبارک اپنی پوری عبوطاب کے ساتھ تمام عالم اسلام پر جل وفگن ہے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی کرم نوازیاں اس کی غصتیں دسترخان کی غصت رزق میں غصت عامال کے اندر افعال کے اندر اذکار کے اندر وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں نیکیوں کی بہار ہے وہاں میرے ایڈگیٹ میرے دائیں بائیں بچوں کی ماشاءاللہ بہار آئی ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا پہلا بھل ہمیشہ اپنی مجلس میں سب سے پہلے بچے کو دیا کرتے جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے بچوں کو اٹھاتے اور اپنی سواری کے آگے پیچھے دائیں بائیں بٹھا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو اپنے کاندوں پر بٹھا کر سواری کیا کرتے ان کا مو جھوما کرتے ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے بچے ہمارا مستقبل ہے ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دین کی ترغیب کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ان کو شریعت امپوز نہیں کرنے شریعت کو طبیعت بنا دینا ہے بلکل اسی طرح آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج جس ایک روزہ دار بچی کی روزہ کشائی کے لیے ان کے ساتھ یہاں پر بیٹی ہوں ان کا نام مناہل ہے تو تھوڑا سا آج اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف بھی کرا دوں میرے ساتھ آئیشہ ہے کینیڈا سے تشریف لائی ہے اور ان کے دونوں بچے ہیں ماشاءاللہ موسا ہے یہ جو کینیڈا سے آئے ہیں اور مناہل ہیں اور مناہل کا آج پہلا روزہ ہے اور اس کی آج روزہ کشائی ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی پاکستان سے جو ان کو وش کرنے کے لیے دعائیں دینے کے لیے بلکہ ان سے دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں ابراہیم اور مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں تو چونکہ مصطفیٰ سب سے چھوٹے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اینڈ پر افتاری سے قبل جو دعا ہے آج چونکہ پوری دنیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے جو کرونا ہے وائرس ہے اور جو پوری دنیا میں اس وقت خوف و حراس کی بیماری وبا اور پریشانی کی ایک کیفیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کی دعا بہت قبول کرتا ہے تو آج ہماری جو دعا کرنے والی ہستی ہیں ان کا نام مناہل ہے تو اینڈ پر انشاءاللہ افتار سے قبل ان سے دعا کرائیں گے بسم اللہ کرتے ہیں آج گیار ماہ روزہ ہے گیاری شریف بھی ہے تو اس نسبت سے مصطفیٰ سے ہم سنیں گے مصطفیٰ آپ کو کیا سنائیں گے آج سنائیں جزا کرنا ماشاءاللہ بہت خوبصورت مصطفیٰ ابھی موٹی سوری میں پڑھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ قرار بھی کرتے ہیں بہت اچھے کاری بھی ہیں ناد خان بھی ہیں اور اب انہوں نے ذکر ہمیں حسبی ربی جلاللہ سنائیں گے آج ہماری شریف بھی کرتے ہیں سنائے ہیں آپ اس کے بعد ابراہیم آپ کیا سنائیں گے سورہ اخلاس سنائیں گے ہمیں جی بسم اللہ اونچی آواز جزا کرنا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اب ہم موسیٰ سے سنتے ہیں کہ موسیٰ کینیڈا سے کیا یاد کر کیا ہے جی موسیٰ آپ پہلے یہ بتائیں آپ کس گریڈ میں پڑھتے ہیں وہاں گریڈ فائر میں ٹیچرز اچھی ہیں وہاں جی تو آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے سورہ قوسر جی بسم اللہ سنائیے جزا کرنا ماشاءاللہ اب چونکہ افطار کا وقت بہت قریب ہے تو ہم مناہل سے ان کے روزے کی متعلق پہلے بات کریں گے پھر اس کے بعد مناہل آج روزہ کشائی کی دعا بھی کروائیں گی تو سب سے پہلے تو مناہل آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے روزہ رکھا آپ نے کیوں رکھا آپ نے رکھا آپ نے رکھا یا ماما نے رکھوایا میں نے رکھا کیوں رکھا آپ تو ابھی بہت چھوٹی ہے نا میں رکھنا اچھی بات ہوتی ہے سب کے جائے رکھنا اچھی بات ہوتی ہے یہ جتنے بچے سم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ بہت چھوٹے بچے اس کی بات پر عمل کیجئے گا لیکن جو مناہل آپ کی ایج کتنی ہے یہ بتائیں 8 8 years old ہیں جی مناہل اور کس grade میں پڑھتی ہے 3 3 grade میں اور teachers اچھی ہیں آپ کی ہم پیار کرتی ہیں آپ سے تو آج آپ کیا سنا رہی ہیں اپنے فرینڈز کو سورت کسر سنائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت اب یہ بتائیں کہ آج اللہ تعالی آپ سے بہت خوش ہے سمندر کی مچھلیاں آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں خوش ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا اللہ سے مانگیں گے کون سی دعا مانگیں گے اللہ سے کیا لینے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ مناہل کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی مجھے نیک بنائے تو روزہ چکے افطار ہونے کے قریب ہے آزان کا وقت ہو چکا ہے تو ہم مناہل کو دعا پڑھاتے ہیں افطار کی اور اس کے بعد ہم سب ملکے روزہ افطار کریں گے اللہمائنی لَقَسُمْتُو وَبِقْآمَنْتُو وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُو وَعَلَا رِسْكِكَ اَفْطَرْتُو جزاک اللہ رب القریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اللہ رب القریم کی محبت دین اسلام کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاعر اسلامی سے محبت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْيَا اِلَّا بَلَا